پاس ہے ایک سال میں حالانکہ نو پرسنٹ کے آس پاس ریٹرن دیئے ہیں تھوڑے سے کمزوری والے بھی ہم نے دور دیکھے انفوسیس میں لیکن پچھلے تین مہینے میں کمپنی نے بہت بڑے بڑے ڈیلز کی ہیں اور انیلسٹ کے مطابق جو نئی ڈیلز جو ہو رہی ہیں ایفر ٹونٹی فورکلی گائیڈنز کافی مضبوط ہے بینی سار انفوسیس آپ کو لگتا ہے کیونکہ ایک لمبی لگیسی ری انفوسیس کی پیسے کما کے بہت دیئے ہیں انفوسیس پر بھی داؤں لگا کے چلنا چاہیے لیکن ان کا بیس بھی بہت بڑا ہے ریٹرن کا تو اتنا گروہ پروسپیکٹس اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن ایک بہت ہی انکریجنگ چیز کیا ہے کہ آرڈر بک ان کا ابھی بھی برقرار ہے اور یہ اگلے سال کے لیے ایفر ٹونٹی فور کے لیے نہیں بٹھ ایفر ٹونٹی فائی کے لیے اچھے سنکیت لے کے آتا ہے ٹھیک ہے ٹی سی اگلا شیر ہماری لسٹ میں اور ایک سال میں 19% کی ریٹرن ہے اچھی چیز یہ ہے کہ کمپنی جو پرپریک ان کا کاروار ہے اس سے آگے نکل کر کچھ کچھ سوچ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں موقع کے لیے ان ویڈیا کے ساتھ قرار کیا ہے اور ایفر ٹونٹی فور میں جو حالانکہ بہت زیادہ اپوانٹمنٹس کرتی ہے کمپنی تیس ہزار فریشرز کی بھرتی کرے گی حالانکہ نئے ڈیل پر گرانکوں سے باتشیت کر رہی ہے لیکن رفتار تھوڑی سی دھیمی ہے یہ کنسرن ہے وینی جی اگر ہمیں ٹیسی ایس کی بات کریں دیکھیں جیسے میں نے انفروسیس کے لیے کہا ویسے ٹیسی ایس کا بھی بیس بہت ہی بڑا ہے تو اس کے اوپر آپ کو آپ کا پورٹفولیو چرن کرنا ہے کیونکہ old technologies میں آپ کا price erosion ہوتا ہے آپ کو new technologies add کرنے پڑتے ہیں اس کو grow کرنا ہوتا ہے تو you are competing with yourself کہ some businesses are dying out new businesses are coming in اس کے باوجود کمپنی نے کافی بہترین طرح سے you know consistently اپنے آپ کو re-innovate کیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ more than Infosys ہمیں ٹیسی ایس زیادہ پسند ہو ٹھیک ہے ٹیسی ایس زیادہ پسند ہے Infosys کے مقابلے ٹیسی ایسی زیادہ پسند ہے